موسیقی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں محسد اللہ خانوں حکومت نواز شریف کو واپس لانے اور شہباز شریف صاحب کے کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لئے سرگرم ہے لیکن صرف حکومت ہی اپنی حکمت حملی نہیں بنا رہی ہے اپوزیشن نے بھی اپنی حکمت حملی تیار کی ہے اور اس حصے میں جو رانا صنعاللہ صاحب نے کہا ہے کل گفتو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر سیشن کے ساتھ مل کر حکومت کوئی سازش رچائے گی شہباز شریف کے خلاف تو عدلیہ کا گہراو کیا جائے گا کیا کہا ہے رانا صنعاللہ صاحب نے یہ تو میں آپ کو سنواتا ہوں میرے ساتھ فواد چودری صاحب موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات بہت شکریہ فواد چودری صاحب خوش آمدید میں سب سے پہلے آپ کو رانا صنعاللہ صاحب کو ہی سنوانا چاہتا ہوں سر انہوں نے ایک طرح سے دھمکی دی ہے عدلیہ کے گہراو کی اگر آپ نے سازش کرنے کی کوشش کی عدلیہ کو ساتھ ملا کر دیں فواد چودری صاحب کیا کریں گے اگر پی ایم ایل این ججوں کا عدلیہ کا گہراو کرنے لگی دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ان بیچاروں نے کیا کراؤ کرنا ہے ان کے پاس تو اس وقت جتنے لوگ انہوں نے ٹٹھا کرنے کی کوشش کی ہے ہر جگہ وہ آپ نے دیکھا یہ ہے کہ پی ایتھ جارچ کی انہوں نے کال دی ہے لوگوں نے اپنی ادم دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور یہ ڈسپریشن ہے جس میں اس طرح کے بہودہ بیانات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں پہلے تو مجھے امید یہی ہے کہ عدلیہ ان بیانات کے نوٹس تھی کہنا کہ اگر آپ فیصلہ ہمارے خلاف دیں گے تو ہم آپ کا گہراؤ کریں گے اب اس کے بعد تو پھر اور اور یہ پہلا ہے ایسا موقع نہیں ہے کہ انہوں نے کیا نہیں آپ کو یاد ہوگا جب سجاد علی شاہ صاحب کے دور میں جب نواز شیف کو طلب کیا گیا تھا تو انہوں نے تو سپریم کورٹ کا بھی گہراؤ کر لیا تھا اور سپریم کورٹ کے جو ہے چیف جسٹس کا جو کمرہ تھا اس کا گہراؤ کیا گیا وہاں پہ لوگ داخل کیے گئے اور ایک تماشا لگایا گیا اور میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس اس کے فوٹیجز ہوں گے اس بیان کو اگر آپ اس فوٹیجز کے ساتھ ملا کے چلائیں گے تو آپ کو ایک ٹریکلی معلوم ہو جائے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کھلی کھلی تھمکی دے رہے ہیں عدالتوں کو اب اس کے اوپر عدالت کیا کاروائی کرتی ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ بھی بات ہے اس کے علاوہ بھی اگر ایسا آپ نے ایوینٹس جو ہیں ان کو جو چونکہ آپ تو فالو کرتے ہی ہیں رانہ شمیم کا کیس بھی عدلیہ کا گہراہو کرنا ہی ہے کہ جب مریم نواز اور نواز شریف کا کیس جو ہے وہ جس بینچ کے سامنے لگا تھا اس بینچ کے جج کے نام سے ایک جالی آرڈیو جو ہے وہ چیف جسٹس کے نام سے جو ہے وہ چلائی گئی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ جج جو ہے وہ اس بینچ سے حضائی ہو جائے اور اس کے بعد جو بینچ ہے جو کوٹ ہے وہ سلسل اپنی تنقید کے اوپر جو ہے وہ رکھا گیا سو یہ سیکوئنس ہے ایوینٹس کا وہ واضح طور کے اوپر بتاتا ہے کہ تو واحد اب امید ہے پی ایم ایل اینڈ کی وہ یہی ہے کہ ان کے مقدمیں نہ چلیں اور ان کے فیصلے نہ ہو مثلا ان کو اس پر بھی شدید اطراز ہے کہ نو مہینے میں کیسز کا فیصلہ کیوں ہونے جا رہا ہے اب آپ دیکھئے کہ یہاں پہ اس وقت چوبیس سے زیادہ ایڈ جنمنٹس جو ہیں وہ مریم نواز دے چکی ہیں شبار شریف دے چکی ہیں اور صرف ان کا ایک ہی بجت ہے کہ یہ کیسز جو ہیں وہ چلے نہ ججز کسی وجہ سے وہ مقدمات سنے نہ اور یہی جو بیان آپ نے ابھی سنایا ہے یہ بھی اسی سنسلے کے کریں مگر فواہ صاحب آپ کیا صرف مرد الزام شبار شریف کو یا ان کی لیگل ٹیم کو اٹھراتے ہیں جنمنٹس کے لیے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب شبار شریف صاحب کا ایف آئیے میں کیس آیا تو پانچ مہینے تک ایف آئیے اپنا چالان جمعہ نہیں کرا سکی دسمبر میں جا کے چالان جمعہ کرایا جون سے معاملہ شروع ہوا تھا اور پھر جب چالان جمعہ کروایا بھی تو وہ نامکمل تھا اس میں بینکوں کے حوالے سے واضح طور پر سٹیٹمنٹس نہیں تھیں پھر اس کے بعد درخواست دائر کر دی کہ یہ ارائلیونٹ کورٹ ہے پھر وہ دوسرے کورٹ کے پاس یعنی ایف آئیے کے واپس آ گیا تو معاملہ جون میں واپس کھڑا ہوا ہے تو آپ نہیں سمجھو پھر اگر آپ رانہ ساناولہ صاحب کا دیکھیں جس میں فردہ جو مائد نہیں ہوئی پچھے چار مہینے سے پروسیکیوٹر اسلامباد سے نہیں آ رہے یعنی پروسیکیوشن کی وجہ سے ڈیٹ مل رہے ہیں رانہ ساناولہ کو تو آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں اداروں کا بھی قصور ہے وفاقی اداروں کا یہ جو ایف آئیے والا کیس ہے اس میں تو پروسیکیوشن کی بھی کچھ جینوین پیشوز ہیں مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ چودہ ہزار اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے ویلیفائی سو آئی ٹھنک ایف آئیے ہنس ڈن رادر ویل جوب کہ انہوں نے تمام جو اکاؤنٹس ہیں ایک اکاؤنٹ کو انہوں نے ویلیفائی کیا ہے اس کی تیل کریئیٹ کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سے مقصود چپڑاسی مصور ایسن اور اس طرح کے جو باقی لوگ ہیں ان کے اکاؤنٹوں میں کس طرح سے اربوں روپیہ آیا تو اس کے لیے چودہ ہزار اکاؤنٹس جو ہیں ان کو انہوں نے کنگا لائے تو آئی ٹھنک کمپلیکس کیس تب اس کے بعد جب یہ بینکنگ کوٹ میں وہاں پہ کیس اس لیے ایک ڈرچوٹ میں جو دیکشن وہاں پہ لے لی اور انہوں نے جانبوچ کے بیل وہاں پہ فائل کی کہ اس میں بینکر جو ہے وہ ملزم ہے اور ایف آئیے وہاں بھی یہ کہتا رہ گیا کہ بینکر مجرم نہیں ہے وہ تو صرف انہوں نے اکاؤنٹس کھونے ہیں ہم ان کو اکاؤنٹ اپنا سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں مرکزی ملزم ہلترہ نہیں ہے اس پر انٹی کرپشن میں ہی جانا چاہیے تو وہ اس چکر میں وہاں بھی چار پانچ مہینے لگ گئے اور دوسرا میں ہمیشہ میڈیا سے یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے یہ میڈیا کو یہ چاہیے کہ وہ حکومت کی بات کو بھی نہ سنیں وہ پوزیشن کی بات کو ملزموں کی بات کو بھی نہ سنیں وہ اپنے لوگ وہاں پہ بیجے اور انویسٹ جو وہاں پہ ایویڈنس ہے اس کو اپنے طور کے اوپر انالائز کریں اور لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ لوگوں کو پردہ سے سلے کہ یہ کیسے چل رہے ہیں ان میں شہادتیں کیا ہیں اور اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ایویشن کیا ہے اسے لئے میں نے بار بار یہ بات کہی ہے یہ مقدمیں جو ہیں ان کو لائیو دکھایا جائے تاکہ عام آدمی دیکھ کیونکہ یہ پٹیٹ کے لیڈرشپ ہے ایک طرف لیڈر آف اپوزیشن پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں لیڈر آف اپوزیشن سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پیپل شوڈ لو کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور انہوں نے کیسے یہاں پہ وہ ایک انڈیر نگری مچا رکھی فواد صاحب آپ نے آج جو ٹویٹ کیا جس میں آپ نے کہا کہ عدلیہ کو اپنی تیزی سے گرتے ہوئے ساکھ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے آپ کے خال میں عدلیہ کی ساکھ تیزی سے کیوں گر رہی ہے کیا وجوہات ہیں اس کی نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ عدلیہ کی ساکھ تیزی سے گرتے ہوئے جائزہ لینے کی ضرورت ہے میں نے یہ کہا ہے کہ جو عالمی رینکنگز ہیں ان میں جو ایک پرسپشن ہے اس میں عدلیہ کا ہمارا دیکھیں جو پرسپشن میں پرسپشن انڈیکس میں اس میں جو ہماری جوڈیشیری تھی وہ لویس ٹرسٹڈ جوڈیشیری میں تھی دنیا میں آپ دیکھیں اس سے بہت پرولم آ جاتے ہیں اس سے جو آپ کی انویسمنٹ ہے وہ پھر آپ دیکھیں اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو جو تمام فورن انویسٹر آتا ہے وہ اپنے جو ایگریمنٹس ہیں اس میں یہ لکھواتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو جوڈیشن جو ہے وہ یا سنگاپور کی اپلائے ہوگی یا یوکے کی اپلائے ہوگی یا فلانے ملک کی اپلائے ہوگی یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں چیلنج ہے ہمارے جوڈیشیری کے سامنے کہ وہ اپنی جو ساکھ ہے اس کو یہ افتخار چودری کا جو دور گزرا اس کے نتیجے میں پاکستان کی عدالتوں کو بہت بڑا چھٹکا لگا ہے عالمی سطح کی فبا صاحب ابھی یہ روڈا والا معاملہ ہوا تھا اس میں اس معاملے کو آپ نے جوڈیشری کی پولیسی سازی میں اس کو دخل اندازی قرار دیا تھا لیکن پرائیم سٹر کہہ رہے تھے کہ ہم شاید اپنا کیس صحیح سے عدالت کو سمجھا نہیں سکے یعنی اپنی لیگل ٹیم کی کمزوری کی طرف اشارہ کر رہے تھے تو اصل میں کیا ہے یا پولیسی سازی میں دخل اندازی آپ اس کو سمجھتے ہیں یا آپ لیگل ٹیم کی کمزوری ایلٹیمیٹ ہے تو ظاہر ہے لیگل ٹیم کی کمزوری ہے کہ لیگل ٹیم نے جس طرح کیسے کیس پیزنٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو اور اگر اس میں کچھ خامیہ ہے وہ بھی دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ فرقیمپل حکومت اب یہ کیس دیکھیں کیا ہے یہاں پہ تمام جزہ کے اوپر اللیگل ہاؤزنگ سوسائیٹیز بن گئی سارے کا سارا راوی جو ہے وہ ایک نالے کی شکر استیار کر گیا ہے اب یہ مزیراعظم بار بار یہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک لاکھ اکر سے زیادہ جو شہر ہے اس کو پلان طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تاکہ لاہور کے اندر جو ایک ایک لاہور کو کوئی سہارہ ملے اور ایک پلان سٹی جو ہے وہ یہاں پہ ڈویلپ ہو اب اس کے لئے گیارہ مہینے لگ گئے ہیں اب آپ مجھے باتایئے کہ اس طرح سے تو کبھی کوئی پولیسی یا کبھی کسی کوئی کسی کوئی جامل منٹ کو کر سکی اپینین ہے اے๋اللہ کی اپنی اپینین ہے میری اپنی اپینین ہے کیابرینٹ کی اپینین ہیں اضاالتوں کو وہ یہ ہے وہ اپنی اپینین کو لونہ بنائے یہ نہ کہے کہ میری اپینین جو ہے وہ فیضل کیابرینٹ سے یا پروی вопросы کیابرینٹ سے نہ جارا ہے یہاں ہوا پرویل ہونی چاہیے وہ نہیں ہونے سے وہ ہو بھی نہیں سکتی اس کے نتیجے میں ایک جو ہے وہ بہت بڑا پولیسی کا ایک علمیہ پیدا ہو جاتا ہے and I think this is something that courts has to be very careful about اور یہ نہیں ہو جاتا کہ عدالت سے جو ہیں وہ اپنی opinions کو اپنی ذاتی آراج جو ہیں ان کو قانون بنا کے پیش کریں یہ important ہے اس میں تو خیر یہ جو case ہے میں سمجھتا اور اس میں کہی legally اس میں خامیہ بھی تھی اور ان کو ضرور کرنا ضروری تھا بارالہ سپریم کورٹ میں یہا ہے مجھے امید ہے اب بہتر ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارا جو سب سے بڑا problem ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہر judiciary میں اور executive میں کوئی آپس میں ایسا فورم نہیں ہے جہاں بے ایک دوسرے کا نکتہ نظر کو سمجھائے جا سکے اور جس کے نتیجے میں جو بہت important issues ہیں مثلا terrorism کے issues ہیں ہماری security issues ہیں ہمارے یہ جو بڑے مسنجر پرائم منسل صاحب نے اس دن کہا کہ آپ دیکھئے تھائی ہزار ارب روپے کے جو ہیں وہ ہمارے stay orders ہوئے ہیں اب آپ مجھے بتائیے یہ ملک جو ہے اس کو آپ میں آکے چلانا ہے تو اداروں کے درمیان ایک minimum interaction ہونا بہت important اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے فواد صاحب یہ minimum interaction کی کا کوئی فورم ہو سکتا ہے جس پر executive اور judiciary کے لوگ بیٹھیں میری ذاتی رائے میں ہمیں جو ہے نا ایک فورم create کرنا بڑے گا یہ جو بالکل ہی ہم نے ایک یہ گار بن گیا ہے نا کہ administrator اور یہ جو judiciary اور executive جو ہے وہ بالکل آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کے نسیجے میں local level کے اوپر تو بالکل havoc مچ گیا ہے مثلا یہ آپ جاتے پرائیسنگ ہے اب آپ executive magistrate جو ہے اس کے پاس power نہیں ہے کوئی judicial پہلے section 30 کے magistrate ہوتے تھے ان کے پاس judicial پہلے ہوتی تھی یہ نیکے سے اوپر تک ہم نے اس کو اس بالکل جو disconnect کیا ہے اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا administrative crisis پیدا ہو گیا ہے اور میرے خیال میں اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے جا فواد صاحب ایک احسن بھون صاحب جو ہے وہ supreme court bar association کے فورم سے اقتعایات ناہیلی کے حوالے سے ایک معاملہ لے کر supreme court میں گئے ہیں اگر ان کی درخواست مان لی جاتی ہے تو اس صرف نواز شریف کوئی نہیں بلکہ جہانگی ترین صاحب کو بھی اس میں فائدہ ہوگا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ درخواست مان لی جائے تاکہ سیاسی لوگوں کو سیاسی طور پر اپنا رول پلے کرنے کی جات ملے ہیں؟ اگر ان کی درخواست مان لی جاتی ہے تو اس کا فائدہ جہانگی ترین کو ہوگا نواز شریف کو تو پھر بھی نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کا case ہے وہ اب سپریم court کے فیصلے سے زیادہ جو نیپ کی جو سزا ہوئی ہوئی ہے اس میں کور ہوتا ہے آرٹیکل ان کے نواز شریف کی اوپر اس کا دو ڈسکوالیفیکیشن ہے ایک ڈسکوالیفیکیشن ہے جو سپریم court نے آرٹیکل سکسی ٹو کے میں دی ہوئی ہے جو لائف ٹرم ہے ایک ڈسکوالیفیکیشن ہے جو نیپ نے جو نیپ کی عدالت میں نیپ لاؤ کے ٹہر دی ہوئی ہے جو کہتا ہے دہ سال کی ڈسکوالیفیکیشن ہے تو اگر سپریم court سے case ہو بھی جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جانگیر ترین صاحب کی تو واپس ہو سکتی ہے جس کو نواز شریف کی نہیں ہو سکتی لیکن وہ وہاں پہ بھی اس کی مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ ہو پائے گا کیونکہ اس case میں review dismiss ہو چکا ہے جو آرٹیکل 187 ہے وہ اس کے اوپر اپنائی نہیں کرتا اور جو عدالت ہے اس نے جو پہلے review میں بھی یہ کہا تھا کہ اگر آپ اس کی مدد بنانا چاہتے ہیں تو یہ parliament کا اختیار ہے parliament جائے اور اس کی صحیح ہے نہیں لیکن فواز صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو اس میں فائدہ نہیں ہوگا اور جانگیر ترین صاحب کو ہوگا تو پھر یہ interesting ہوگا دیکھنا کہ وفاق کا نمائندہ کھڑا ہو کر اس درخواست کی مخالفت کرتا ہے یا حمایت کرتا ہے کیونکہ اس کی حمایت کرتا تو جانگیر ترین صاحب کو فائدہ ہو سکتا ہے مخالفت یا حمایت کی بات نہیں ہے اس میں جو review کا decision ہے اگر آپ وہی پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو انہوں نے کی ہے صرف فائدہ صاحب نے یہ سپریم کورٹ باہر میں وہ تکلف علیوہ دی کی ہے کیونکہ اس میں پہلے ہی یہ سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ اگر آپ اس کی مدد کو مدد کا تائیون کرنا چاہتے ہیں تو آپ پارلیمنٹ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں اور سپریم کورٹ باہر کو بھی اب بھی یہ چاہیے میں بار بار یہ سپریم کورٹ باہر سے یہ کہتا ہوں کہ وہ بڑے ریفارمز کے لیے اپنا کردار ازار کریں چاہے وہ الیکٹورل ریفارمز ہو چاہے وہ آرٹیکل سکسی ٹو کا معاملہ ہو چاہے وہ یہ سپریم کورٹ باہر میں جو وکیلوں نے جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ انفورٹنیٹی ادا نہیں کیا اور جو ہمارے ہاں جو پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان بیٹرنیس بہت زیادہ ہے اگر یہاں پہ سپریم کورٹ باہر میں کچھ تھوڑی اپنی وہ خیال کرتے اپنی حیثیت کا تو بجائے اس کے کہ وہ پارٹی بنتے عدالت میں وہ یہ ایک کانفرنس بلاتے جس میں ساری سیاسی جماعتوں کو انوائیٹ کرتے اور وہاں پہ وہ یہ کہتے کہ آرٹیکل 62 کی مدد ہونی چاہیے یہ تاہیات جو ہے یہ درست نہیں ہے تو وہاں پہ ایک دیویٹ ہوتی اور ایک کنسنسیز کریئیٹ ہوتا ہے لیکن انفورچنیٹلی سپریم کورٹ باہر روزانہ اپنی قدر کھو رہی ہے اب آجستان باہر کونسو روزانہ اپنی قدر کھو رہی ہے جب وہ پارٹی بن جاتے اگر وکیلوں نے بھی پارٹی بن جانا ہے اگر میڈیا کو بھی پارٹی ہے ہر پندے نے پارٹی ہی بن جانا ہے تو پھر مجھے بتائیں آرپٹریرینٹس کون کرائے گا لوگوں کو بٹھائے گا کون آپس میں اسے کا پوائنٹ جو سمجھائے میں کی استطاعت کون رکھے گا تو مجھے میں نے ایسن بہون صاحب کو پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ انپورچنیٹلی اس طرح تو آپ اپنا دوس کر جائیں گے جو آپ کی اہمیت ہے اور وہ تیزی سے اپنی اہمیت سپریم کورٹ باہر اور باکستان باہر 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 سے دوس کرتی ہے سیئے آجا فوا صاحب یہ بتائیں کہ شہزاد اکبر صاحب کیا نہیں کر پائے کہاں خامیہ رہ گئی ہیں آپ کے خواہل میں اور کیا نہیں کر پائے جو مصدد کے بواسی کر لیں گے نہیں نہیں سب سے پہلے جو نہیں کر پائے وہ یہ نہیں کر پائے میرے خواہل میں جو نیاب اور شہزاد نے دونوں نے جو خواہل دی گی جب یہ الیکشن ہوا اس کے بعد وزیراعظم کنجاب میں گئے اور کیونکہ زیادہ تر مجھے بہت موقع ملتا ہے میں پی ایم صاحب کے ساتھ ٹراول بھی کرتا ہوں اور تو اس دورے میں بھی یہ میں بالکل پہلے دو تین مہینوں کے بعد کروں تو میں پی ایم صاحب کے ساتھ تھا وہاں بھی اگر آپ میڈیا کے اکلپ اٹھا کے آپ چلوائیں اس کی دور پہلے پی ایم کے پہلا یا دوسرا دورہ تھا تو اس میں وزیراعظم نے نائب کو یہ کہا کہ میں آپ سے اترخواست کرتا ہوں آپ جو کیسز ہیں وہ یہ نہ کریں کہ سارے کیسزیں کھول کے بیٹھ گئے آپ پانچ چھ ساتھ آٹھ دس کیسز جو ہیں جو بڑے کیسز ہیں آپ ان کو فوکس کریں اور آپ ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں جب وہ پاکستان پورے چاہتے قلعہ ہے پی ٹی آئی سے یا ہم سے وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے کیسز جو ہیں آپ بھی جو ہیں یا ہم سے یہ بات کہتے ہیں باقی بھی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کے کیسز منطقی انجام تک آپ نہیں پہنچا گئے ہیں جی وزیراعظم کا بھی یہ پوائنٹ ہو گئی تھا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اتنا خود کو پھلا لیا ہے کبھی آپ جا کے فلانے جو ہے وہ پٹواری پکڑ لیتے ہیں کبھی آپ تاجر پکڑ لیتے ہیں کبھی آپ ایپی آر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کبھی اور اس کے نسیجے میں ایک بلکل ایک ایسی سیٹویشن پیدا ہو گئی ہے کہ آپ ایک بھی مقدمے کو انڈ بھی نہیں کر رہے بھی ابھی جس طرح سے بھی آپ نے کچھ سر پہلے آپ مثال دے رہے تھے کہ ایپی آر کے کیس جو ہے اسی کچھ چھ وائنے لگے تو جب آپ دس بارہ کیسز کو فوکس کرتے اس کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہمارا ووٹر اس وقت بڑا نراز ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ چیلنج ہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا اکاؤنٹابیلیٹی کے لیے ہم نے تو آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا کہ آپ کو یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہرے بہا دیں گے یا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ پیسے واپس مگر فوازہ اب اس سارے کا ذمہ دار وہ ایف آئیے کے سربراہ کو یا نیاب کے سربراہ کو سمجھتے ہیں یا شہزاد اکبر کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں ان میں ابھی بسکلی دیکھیں نیاب کی کردار کے اوپر تو ایک سے زیادہ دفعہ عبدالعظم بات کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کیونکہ جو سیٹسٹریکشن ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی یہاں پر جو ایف آئیے میں تو کئی طبیلیاں آ چکی ہیں اب تک کسی لیے کہ وہ جو معاملہ ہے اس کو آگے ہم کیوں نہیں بڑھا سکے تو ایک مکس پیادش راہ اکیلے تو رسپونسپل نہیں ہو سیئے میں دو تین سوال سیاسی کر کے فواز صرف یہ بتا دیجئے کہ یہ جو سینٹ میں ہوا ہے اور آپ نے اس کی تعریف کی یوسف رضا گلانی صاحب کی کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی پیپلس پارٹی کے ساتھ کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا ہے یا بس انہوں نے وہ مصروف ہو گئے جس کا فائدہ آپ کو ملا میرا یہ خانہ ہے کہ ہم سے انڈرسٹینڈنگ سے زیادہ اپوزیشن کی اپنس کی اندر کی مسنڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک پہلے انہوں نے تحریک شروع کی تو پیپلس پارٹی علیہ رہا ہو گئی پی ڈی ایم سے اب اس کے بعد جب انہوں نے اعلان کیا 23 پارٹی نے انانس کر دیا 23 فروری کا جو سیچویشن ہے اس وقت ہوئی ہے کہ پیپلس پارٹی اور پی ایم ایلین کا ایک تو انٹرنل لیڈرشپ قریشی چل رہا ہے ادھر جو ہے وہ مریم نواز اور شباز شریف آپس میں جسٹو گرے باہ ہیں اور ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ نیچے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے بات کس کی ماننی ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ میں مریم کے قریب ہوں گا کہ شباز شریف نراز نہ ہو جائیں اور شباز کے نزدیک ہوں مریم بھی نراز نہ ہو جائیں اسی طرح سے پیپلس پارٹی کے اندر بھی آج اگر آپ دیکھیں تو بڑا اچھا سوٹے ہارڈ ڈیولپ ہوئی ہے کہ اب جو سینیٹرز ہیں انہوں نے اپنی ویڈرشپ کو کوسٹن کیا ہے کہ یہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ سیاست چلا رہے ہیں جنہوں نے اپنی ساری سیاست کو اب دونے سن تک محدود کر دیے نیازہ پیپلس پارٹی اور پیپلس پارٹی اسی لیے میں نے یہ کلکبات کہی ہے کہ پہلے بلاول اور مریم کو جا کے میر کے الیکشن لڑنے چاہیے تاکہ ان کو پتا ہو کہ الیکشن لڑتے کیسے ہیں اور لیڈرشپ میں آپ نے آئینا ہے لیکن پولیٹکس کرنا تو ہر ایک کا حق ہے لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ میں پہلے دین آکھے ویدعظم کے لئے کہیں جیٹ بانجھو آپ مینرس کریں ایک نیچے سے اوپر آئیں تاکہ آپ کی بھی عزت ہو لہذا دلاور کی پارٹی میں عزت نہیں ہے مریم کی پارٹی میں عزت نہیں ہے کوئی اسٹرزل نہیں ہے اور اس کی وجہ سے جو تمام لوگ ہیں وہ اپنی اپنی مرضی کرتے ہیں لہذا مگر یہ دلاور خان گروپ جو ہے یہ کہاں ہے یہ آپ کی طرف ہے یا اپوزیشن کی طرف ہے سر وہ تو اپنا مفاد دیکھیں گے نا جب ان کو نظر آتا ہے کہ ان کا مفاد اب اپوزیشن کے ذات ہے تو وہ اپوزیشن کے ذات ملیں گے جب ان کو نظر آتا ہے فواس اب یہ بتائیں کہ یہ ای وی ایم کا جو معاملہ ہے اس پر اب وزارتہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ریفیوز کر دیا کہ ہم آپ کو تین چار ہزار یہ مشینیں یہ نہیں دے سکتے ہم پہلے دن سے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ سات لاکھ مشینیں کیسے ہو پائیں گے اگلا اگلا انتخاب جو ہے وہ اپنے سے کروانا ہے ادھر پنجاب نے بھی یہ بالپاس کر لیا تھا کہ ہم بزیارتی انتخاب جو ہے وی وی ایم سے کروائیں گے تو جب مشینیں حکومت کے لیے آرینج کرنا ممکن نہیں ہے تو کیا الیکشن کمیشن کے لیے ممکن ہوگا اتنی بڑی تعداد میں مشینوں کو آرینج کرنا دیکھیں گے میں بہت ہی اس کے اوپر کنفیوز ہوں کہ الیکشن کمیشن آخر چاہتا گیا ہے اور تھوڑا سا سائنس منسٹری میں بھی میں بڑا کنفیوز ہوں کہ آخر ان کا کیا تعلق ہے مشینوں سے مثلا جو دنیا میں وینڈرز ہیں جو مشینیں منفیکچر کرتے ہیں سائنس منسٹری تو منفیکچرنگ میں تو نہیں ہے نہ ہی ان کا کوئی کام ہے ظاہرہ میں سائنس منسٹر رہا ہوں اور سائنس منسٹری جو چلائی ہے وہ منیجر آئی ہے تو منفیکچرنگ جو ہے وہ تو سائنس منسٹری کا سام نہیں ہے اور دنیا میں اس وقت ہزاروں کمپنیاں ہیں سینکڑوں کمپنیاں ہیں جو کہ جو ہے وہ یہ بنا رہی ہیں اب سیدھی بازہ الیکشن کمیشن جو ہے اپنی پسند کی جو شرائط ہیں ان پر مبنی ایک ٹینڈر نوٹرز جاری کریں دنیا کی کمپنیز آکے اس ٹینڈر میں وہ پاٹیسپیٹ کریں گی اور آپ آرڈر کر دیں گے جتنی آپ کو چاہیے یہ میں روز اخوار میں پڑھتا ہوں کہ وہ فلانا نے دینے دن کار کر دیا حالتا ہے اس سے تو میں بلکل مختصرن بتا دیں سر آپ کی میڈیا میں خبر چلی آپ کے وزارت کی تبدیلی کے حوالے سے کیا کچھ چل رہا ہے اس کا امکان ہے فرنکلی میں نے بی ایم سے دوسرا بھی نہیں ہے اگر جو سر لگا دیں گے کر لیں گے نہیں امکان ہے اس کا بہتا نہیں میرا نہیں خال بہت شکریہ فواج ویسا بہت شکریہ پروگرامشن کے لیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک ہے پر واپس آتے ہیں تو آپ اپوزیشن کی سیاست کہاں جا رہی ہے اپوزیشن کیا پلان کر رہی ہے اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہے بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پاکستان بیپلز پارٹی کے رہوما سینیٹر سلیم مانویوالا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مانویوالا صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے سب سے پہلے دوسر میں ابھی فواد چوئی صاحب سے بھی پوچھتا تھا ایک بات سمجھ نہیں آرہی کہ ابھی سینیٹ میں جو ہوا ووٹوں کے معاملے پر اور یوسف وزا گلانی صاحب کی جو غیر حاضری تھی کیا وہ کسی ڈیل یا انسٹینڈنگ کا نتیجہ تھی یا بس غلطی ہو گئی یا یوسف وزا گلانی صاحب واقعی مصروف ہو گئے کیونکہ شاہ اندکرش صاحب نے جو آج جو گفتوق کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جیسے اپوزیشن نے سینیٹ کے کیا جو بل تھا سٹیٹ بینک والا اس کو نظر ثانی انہوں نے کیا ہے ویسے ہی وہ لانگ مارچ کو بھی نظر ثانی کریں گے میں آپ کو سب سے پہلے سنوا دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں شاک سے کریں پہلے بھی کیا تھا اور اس پر نظر ثانی بھی کر لی تھی ہو سکتا ہے کہ پھر نظر ثانی ہو جائے سینیٹ میں کیوں نے نظر ثانی انہوں نے اگر سینیٹ پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں سٹیٹ بینک کی بل پر نظر ثانی کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے لانگ مارچ پہ بھی نظر ثانی کرنے پوزیشن کے اتحاد کا مظاہرہ تو آپ کے سامنے ہو گیا نون لی کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ ہاتھ کر دیا مولونا فضل الرحمان بہت برم ہیں کون لوگ تھے وہ غیر حاضر تھے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ قومی وقار کا بل پیش کیا گیا اور دوسری طرف آپ کے اپنے ممبران غیر حاضر ہو جاتے ہیں آپ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کریں کسی مسئلہت کے تحت وہ نہیں آسکیں یا بردے کی بیجے کچھ اور ہے مارونا صاحب اب یہ اس میں سب سے پہلے تو جو انہوں نے کہا کہ جیسے آپ نے سینیٹ میں سٹیٹ بینک کے بلکل نظر ثانی کیا ہے یہ نظر ثانی کیا گیا سر میں تو نہیں اگری کرتا بلکل نظر ثانی نہیں کیا گیا سارے ممبر موجود تھے اور جو ممبر موجود نہیں تھے وہ یوسف رضا صاحب جہاں تک مجھے پتا ہے کہ وہ سارا ہفتہ اسلام آباد میں تھے اور صلاح محمود صاحب نہیں آئے جو جے یو آئی کے ممبر ہیں جو مشاہد حسین صاحب نہیں آئے جو پی ایم ایل این کے ممبر ہیں اور مینگل صاحب کے دو سینیٹر نہیں آئے اور آپ کے جو اچکزئی پارٹی کے شفیق صاحب ہیں وہ الیکشن میں بزی تھے تو اور دو سینیٹر ملک سے باہر تھے اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جی وہ کسی ڈیل کے تحت نہیں آئے میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات تھی اور جو یوسف رضا صاحب بات کر رہے ہیں کیونکہ فورٹی تھری فورٹی تھری کا میچ تھا دیکھیں اگر اگر کوئی ڈیل ہوتی نا تو یہ فورٹی تھری سینیٹرز وہاں موجود نہیں ہوتے تو یہ کہہ دینا کہ کوئی ڈیل تھی بالکل کوئی ڈیل نہیں تھی جہاں سے مجھے پتا ہے مگر یہ رضا ربانی صاحب صاحب جو کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ حضب اختلاف کی جماعتوں کو ان نرم دل عراقین اور سینیٹرز کا صفایہ کرنا چاہیے جو آپوزیشن بینچو پر بیٹھتے ہیں لیکن ووٹ حکومت کے لیے دیتے ہیں اس سے کیا مراد ہے وہ بات اپنی جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا یا جو لوگ جان بوجھ کے نہیں آئے وہ ایک الگ بات ہے وہ ان کے خلاف ضرور ایکشن ہونا چاہیے مگر ایک چیز جو یہ بات دیبیٹ ہو رہی ہے نا کہ یہ کوئی ڈیل کا حصہ تھی کوئی کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں تھی میری نولیج کے طرح مگر آپ جو کہہ رہے ہیں سر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سر جی سر سارے پیپلز پارٹی کے سینیٹر موجود تھے سارے پی ایم ایل این کے سینیٹر موجود تھے اور دوسری پارٹیوں کے جو سینیٹر نہیں آئے ان کی اپنی کوئی وجوہ تھی جو وہ نہیں پہنچ سکے اور واقعی میں یہ رات کو دیارہ بجے ایجنڈا ریلیس کیا گیا ہے اور وہ بائی ڈیزائن اور ایسا نہیں تھا کہ ہمیں نہیں پتا تھا ہم روز اس دل کو فالو کر رہے تھے پورا ہفتہ سینیٹر اس کو کہا گیا تھا کہ آپ اسلام آباد میں رہیں اور ایسی قطعی بات نہیں تھی کہ کل دیل ہوئی ہے یا اس پہ کوئی مذاکرات ہوئے یا آپ کو ایک پی ٹی آئی گورنمنٹ دوسرا روخ دینا چاہتی ہے تو میرا خیال وہ دے سکتے ہیں مگر سر گلانی صاحب سے کیا پارٹی میں پوچھا گیا ہے چیئمن صاحب کی طرف سے کہ آپ کہاں تھے کیوں چلے گئے بلکل پوچھا گیا ہوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ پوچھنا بھی چاہیے کہ ایسی کیا امرجنسی ہو گئی کیا مشکل تھی یہ ضرور تھا کہ گلانی صاحب اسلام آباد میں نہیں تھے دو دن سے نہیں تھے وہ گئے ہوئے تھے کچھ جنازوں میں گئے ہوئے تھے کچھ اور چیزوں میں گئے ہوئے تھے مگر فرائیڈے کو جس طرح لوگوں کو پتا چلا اور کافی لوگ لہوڑ سے آئے پی ایم ایل این کے کافی لوگ دوسرے شہروں سے آئے یروپ پشاور سے آئے ایسا نہیں تھا مگر مانوی صاحب آپ کی باتوں سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ ابھی تک یہ معمہ حل نہیں ہو سکا کہ گلانی صاحب کہا تھے جیسے کہ آپ نے کہا کہ پوچھا گیا ہوگا ہو سکتا ہے انہوں نے وضاحت کی ہو کیا ابھی تک یہ معمہ حل نہیں ہوا دیکھیں یہ تو دیکھیں اب گلانی صاحب سینئر میمبر ہیں ہماری پارٹی کے اور لیڈر آف امپوزیشن ہیں اگر وہ نہیں آ سکے یا کوئی وجہ تھی تو وہ لیڈرشپ کو ایکسپلین کریں گے نا وہ آگے میڈیا میں تو اسپلین نہیں کریں گے کہ میں کیوں نہیں آیا تو وہ ہی سیئے مگر صاحب جیسے جیسے آپ نے کہا کہ جو لوگ نہیں آئے ان سے پوچھا جانا چاہیے اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے لیکن وہ لوگ جنہوں نے تحریک ادم اعتماد کو نقصان پہنچایا تھا وہ پندرہ کے قریب لوگ جو کھانے میں آ کر اور پھر ووٹ نہیں دیا تھا انہوں نے آج تک اس کی میں تفتیش نہیں ہو سکی تحقیق نہیں ہو سکی اس کی تفتیش ضرور ہوئی کچھ لوگوں کو آپ کو پتا ہوگا نون نے ٹکٹ دیئے واپس آنے کے لیے کچھ لوگوں کو ہم نے بھی ٹکٹ نہیں دیئے واپس آنے کے لیے تفتیش ضرور ہوئی مگر اس وقت آپ کیا کرتے ان کو نکال دیتے تو وہ کافی حد تک کلنزنگ ہو گئی جو نئے سینیٹرز واپس آئے اس میں آپ نے دیکھا کہ نون کے بھی کافی سینیٹر گئے ہمارے بھی کافی سینیٹر گئے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قریقے کار ہر پارٹی کے پاس آتا ہے موقع کلنزنگ کرنے کا اور انہوں نے وہ کلنزنگ کی مگر یہ دلاوار خان گروپ ہے یہ اپوزیشن بنچوں پر بیٹھتا ہے حکومت کو باز افرہ سپورٹ کرتا ہے یہ کس کے ساتھ ہے اور انہیں کی حمایت سے گلانی صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بنے تو یہ کس کے ساتھ ہے ان کی ان کی حمددی اور حمایت دیکھیں یہ اپوزیشن گروپ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس وقت ان کا فائدہ ہوتا ہے یہ ہمیں سپورٹ کر دیتے ہیں جس وقت ان کا فائدہ ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کو سپورٹ کر دیتے ہیں تو یہ تو ایک اپوزیشن ایجنڈا پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں جو فائدہ ہوتا ہے جس طریقے سے ہم سے بھی کمیٹیز لے لی گورنمنٹری کمیٹیز لے لی تو یہ دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلانی صاحب کو ووڈ دے کر انہوں نے کمیٹیاں لیں یہ ڈیل ہوئی تھی کہ آپ گلانی صاحب ہم آپ کو کمیٹیوں کے چیرمنشپ دیں گے وہ تو دیکھیں آپ کو اگر کوئی ووڈ دے گا تو وہ اس میں تو نہیں دے گا نا وہ آپ کی پارٹی سے تو ان کا تعلق کوئی نہیں وہ تو ایک الائن ہے ان کی جو سے مرضی ہے آپ کی طرف آ جاتے ہیں دوسری طرف سلے جاتے ہیں اور ہم تو بیسیکلی ان سے تنگ ہیں پوری پارٹی ان سے تنگ ہے سارے سینیٹرز کہتے ہیں ان کو نکالیں ان سے جان کھڑائیں تو آپ کیا کریں گے سر اس گروپ کا کوئی فیصلہ کریں گے یا آپوزیشن میں نہ بیٹھیں یہ کو اگین پھر ہی ہے ہماری لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے پارٹی جو نے مل کے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپوزیشن میں یہ گروپ کے ساتھ کیا کرنا ہے سر ایک لانگ مارچ کر رہے ہیں آپ سر تائیس تاریخ کو اور اس سے پہلے ایک چھبیس تاریخ کو لانگ مارچ ہو رہا ہے حسد عمر صاحب نے اور آج علی زیدی صاحب نے پھر کہا کہ چھبیس تاریخ کو میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں مختصر صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجے سن لیجے آج کیا اعلان ہوا ہے سن لیجے سندھ کے اندر بھی دو ہزار تائیس میں کسی صورت میں بھی یہ ممکن نہیں ہے جو ڈاکوراج سندھ کے اندر چل رہا ہے اس کو مزید چلنے دیا جائے سندھ کے اندر پہلی ایک کالا قانون تھا لیکن انہوں نے ترمیم کر کے بالکل ہی جو بچا کچھا تھا وہ بھی ختم کر کے رکھ دیا ہے نہ صرف یہ ترامیم بلکہ وہ جو اریجنل قانون ہے اس کے خلاف ایک پورے صوبے کے اندر تحریک چلنے جا رہی ہے انشاءاللہ تحریک انصاف چھبیس تحریک کو گوٹکی سے مارچ کر رہی ہے سارے سندھ کے ذلوں سے ہوتے ہوئے اور انشاءاللہ اگلے سنڈے کو وہ کراچی میں آکے ایک بڑے جلسے میں اختتام ہوگا مانوی بیوی صاحب کیا ایمپیکٹ رہ جائے گا آپ کے لانگ مارچ کا جب ایک دن پہلے پی ڈی آئی لانگ مارچ کر لے گی میلہ لوٹ لے گی دیکھیں یہی مجھے اس گورنمنٹ کی سمجھ نہیں آتی میرے ہنسی آتی ہے اس کی پاسوں سے یہی حرکتیں یہ پارلیمنٹ میں کرتے ہیں بیئنگ ان دے گورنمنٹ باک آؤٹ کر جاتے ہیں سارے گورنمنٹ میں نہیں ہے یہ اپوزیشن میں ہے سندھ میں ہے تو یہ فیڈل گورنمنٹ کے میمبر کہاں ہیں ان کے سندھ کے میمبر دونوں میں سٹیٹنگ منسٹر ہیں آکے اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے مطلب مجھے ان پہ حسی آتی ہے کہ بیئنگ ان دے گورنمنٹ یہ لانگ مارچ کر رہے ہیں اور لانگ مارچ بیئنگ ان دے گورنمنٹ آپ بھی تو لانگ مارچ کر رہے ہیں سر آپ اس ان میں ہم تو اپوزیشن میں ہے اپوزیشن تو کرتی ہے لانگ مارچ پی ٹی آئی نے درنا نہیں کیا پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ کے چھ مہینے بیٹھ کے تو اپوزیشن تو اپوزیشن کا تو رائٹ ہے گورنمنٹ کون سی آپ مجھے بتا دیں پیپلز پارٹی کی ہو پی ایم ایل این کی ہو انہوں نے لانگ مارچ کی ہو اپنے گورنمنٹ میں یہ تو ایک مزاق ہے اور یہ پارلیمنٹ میں بھی ہمیں ہساتے ہیں یہ ارکتیں کر کے کبھی کمیٹیوں سے وارک آؤٹ کر جاتے کبھی پارلیمنٹ سے وارک آؤٹ کر جاتے ان کی گورنمنٹ ہے کورم ان سے پورا نہیں ہوتا پھر لوگ لائے جاتے یہ پارلیمنٹ کے اندر دوسروں کے ذریعے لیکن یہ سب کے باوجود وہ بل پاس کرانے میں کامیاب ہو گئے مانویل صاحب دیکھیں بل پاس ہونا یا نہ ہونا ٹھیک ہے چیلے بہت شکریہ سینیٹر سلیم صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے بریک لیتے ہیں دیکھتے ہیں معیشت کدھر کو جا رہی ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں میرے ساتھ ماہرہ معاشیہ ڈاکٹر شفاق حسن خان صاحب موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے دوسرے یہ بتائیے جی ڈی بی 5.3 پرسنٹ رہوڑی بحث ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ فگرز ہیر پھر کیا گیا اکانومی کو ری بیس کر کے عام آدمی کے لئے سمجھا دیجئے ری بیس کرنے سے کیا مراد ہے دیکھو یار بات یہ ہے کہ اس ملک میں دو طرح کے لوگ ہیں بلکہ تین ہیں ایک وہ جو ہیں جو اس جماعت میں نہیں ہے حکومت پارٹی کی نہیں ہے یعنی وہ اپوزیشن میں ہیں تو ان کے لئے آپ سر نیچے کر لیں اور سر اوپر کر لیں اور اس کے بعد بھی آپ بتائیں ان کو نہیں آئے گا سمجھ میں کیونکہ انہوں نے سمجھنے نہیں ہے جو حکومت وقت ہے یہ بس اللہ وقت ایسی چل رہے ہیں ان بسلاروں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا اور دوسرے جو ہیں وہ طبقہ ہے جو تھوڑا سوچ بوجھ رکھتا ہے تو میں ان کے لئے سمجھانا چاہتا ہوں پبلک کی زبان میں جی ٹھیک ہے نا دیکھیں اس میں کوئی ہیرہ پھیری نہیں ہے نمبر ون یہ زیان سے نکال دیں کہ اس میں ہیرہ پھیری کی گئی ہے ری بیسنگ سے گروت ریٹ نہیں بڑھتے ہیں تو یہ 5.37 کیسے ہوا آپ یہی پوچھ رہے نا 3.9 سے یہ 5.37 کیوں کیسے ہو گیا دیکھیں دنیا میں دو طرح کی ملک ہیں ایک طرح کی پذیر ملک ہے ایک طرح کی آفتہ ملک ہے طرح کی آفتہ ملکوں کی جو اسٹیٹسٹیکل سسٹم ہے وہ بہت سٹرانگ ہوتی ہے تو وہ ہر پانچ سال کے بعد اپنے جی ڈی بی کو ری بیس کرتے ہیں ری بیس کرنے کا مطلب ہی ہے کہ آپ اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں اس کے فریم کو اور میں بتاؤں گے فریم سے کیا مطلب ہے اور جو ہم جیسے ترقی پذیر ملک ہیں وہ دس سال کے بعد جا کر اس میں اس کو اس فریم کو اپڈیٹ کرتے ہیں اب میں آپ کو فریم سمجھاتا ہوں دیکھیں جب بھی ہم ڈی ڈی پی میجر کرتے ہیں ہزاروں لاکھوں طرح کی چیزیں ایکٹیوٹی ملک میں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کو ہم نے میجر کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک بے سیئر ہوتا ہے تاکہ آپ یہ بتا سکیں کہ اس بے سیئر سے ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں تو اس ری بیسنگ سے پہلے جو ہمارا بے سیئر تھا وہ دو ہزار پانچ دو ہزار چھے کا تھا تو اب ایک ایک ایکزامپل دیتا ہوں جیسے پانی ہم پیتے ہیں منرل وارٹر دو ہزار پانچ دو ہزار چھے میں صرف ایک ہی منرل وارٹر تھا وہ نسلے کا پرام پیا کرتے تھے اور وہ ایک لکشوری آئیٹم ہوتا تھا جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ پانی پیا کرتے تھے تو جب اس فریم میں اس وقت میں جو بھی پروڈکشن ہو رہا تھا منرل وارٹر کا تو تھوڑا ہی ہو رہا ہوگا کیونکہ ایک ہی کمپنی بنا رہی تھی تو اس کا ویٹ اوورال انڈسٹریز میں بہت چھوٹا سا تھا اب وہی چھوٹا بیس چل رہا ہے لیکن یہ انڈسٹری کہیں سے کہیں پہنچ گئی اب یہ ایک ایلیٹ لوگوں کے لئے پانی نہیں رہا یہ آج کل ضرورت ہو گئی گھر میں یہی پانی ہو گیا یام ہو گیا ہے اور اس پر دنیا جہاں کی کمپنی اور آ گئی ہے تو پروڈکشن بہت زیادہ ہو رہا ہے اس وقت سے صحیح ہے تو یہ ری بیسنگ آپ کے خالے میں وہی تو ہزار پانچ دو ہزار چھے کا ہے ری بیسنگ کا فیصلہ صحیح فیصلہ ہے ایک منٹ ایک منٹ مکمل کرلو پہلے یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہو گئی لیکن ویٹ اس کا وہیں دو ہزار پانچ دو ہزار چھے کا چل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی انڈسٹریل پروڈکشن جو ہے وہ ڈیسٹارٹڈ ہے یہ صحیح طریقے سے میجر نہیں ہو رہی ہے اب دو ہزار پندرہ سولہ پہ اس کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے اب دو ہزار پندرہ سولہ میں جتنی بھی اور اس وقت کے کمپنی تھی تو وہ زیادہ پروڈکشن ہو رہا تھا اس کا ویٹ تھوڑا زیادہ ہوگا انڈسٹریل پروڈکشن میں لیکن اب یہ بھی پانچ سال گزر گئے ہیں تو میرا پناہ تو یہ سجیشن ہے کہ اگلے پانچ سال کے بعد ہمیں دو بارہ اس کو ری بیس کرنا چاہیے کیونکہ ترقی پذیر ملکوں کی ایکانومی بڑی تیزی سے گروہ کر رہی ہوتی ہے نئے نئے ایریاز نکل کر آ رہے ہوتے ہیں بہت کچھ نئی نئے چیزیں ہوتی ہیں اب جیسے یہ فوڈ پانڈا وغیرہ ہے یہ کبھی تھا دو ہزار پانچ سال میں نہیں تھا پھر دو ہزار پانچ سال میں تھا تو آپ کو لگ رہا ہے سرکہ ایکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے بھی کئی سٹیپس لے رہی ہے اور پھر یہ سٹیٹ بینک کو خودمختار کرنے کا فیصلہ ہے نہیں نہیں دیکھیں یہ خودمختاری والے جو اس کو بیر کو بیچ میں نہ لائیں یہ ملک کے ساتھ ظلم ہوا ہے ظلم ٹھیک ہے نا اس کو اتنی آسانی سے آپ نہ پی جائیں میں تو سوچ رہا تھا کہ سوال آپ کا وہی سٹیٹ بینک کے ایٹانومی پہ ہوگا لیکن آپ نے وہ سوال نہیں کیا آپ نے ری بیسنگ کے سوال کر دی یہ جو اب تک ڈائی ہو چکا ہے جو سوال آپ اوٹیٹڈ ہو گئے ہیں آپ نے وہ مجھ سے کر لیا تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دھانگلی نہیں ہوئی کچھ نہیں ہے یہ بالکل صحیح نمبر ہے یہ سیلیں سر میرا وقت ختم ہو گیا چاہتا تھا کہ اس پر مزید بات کریں لیکن وقت پر پاس انفورشنلٹی ختم ہو گیا آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کی ناظرین اجاز دیجئے اللہ حافظ